کہ اسی کے ایک نتیجے میں جب پاکستان میں یہ اناثر آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر پاکستان میں لوکل طالبان بھی پیدا ہو گیا یہ جس کام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ شریعت نافذ کیا ہے اب وہاں صوفی محمد صاحب کی یہ تحریک چل رہی تھی کچھ دس فضلہ سال سے وہ پورا منت تھے اگرچہ بعد میں وہ ان کے کنٹرول سے نکل گئی کیونکہ وہ منظم جماعت نہیں تھی اسی ہزار کا ایک وہ کافلہ لے کر آ گئے تھے دریائے اٹک کر اٹک کے پھل تک آ گئے وہاں لوکہ فوج نے اور انہوں کا پروگرام تھا کہ آ کر وہ پاکستان سیگریٹینر کا گھراؤ کریں جیسے کبھی پچاس ہزار شیوں نے کیا تھا اور زیاؤ لکھ صاحب کی ناغرگڑ وادی تھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ مجبور کر دیا جائے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو کہ وہ یہاں شریعت نافذ کر وہ تو وہاں پر فوج دے انہوں نے لوکا اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ صوفی محمد صاحب کی بسمائی میں بات آ گئے کہ اس طرح نہیں چل سکے گا تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اب آپ اتر آئے وہ پہاڑوں کو بھوڑ چمند ہو کر بیٹھ گئے تھے آر ہی رہتے لیچے اور کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا نہ کوئی تربیت تھی نہ تسکیہ تھا نہ تنظیم تھی زیادہ ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو مولوی بنگے آئے اسے حکومت نے خرید لیا پارل یہ تحریک تھی جس کو ماد میں وہ بیٹھ گئی اور صوفی محمد صاحب درستال کر لیے گئے وہ جیل میں پڑے رہے لیکن اسی تحریک کے کوک سے پاکستان کے طالبان موجود میں آ گئے اور سواک میں موجود میں آ گئے جو سب سے پورا من علاقہ تھا سب سے زیادہ پورا من سیاہوں کی گویا کے جنت وہاں قیدہ ہو گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان میں ان کے قائد جو ہیں مولوی فضل اللہ وہ مولوی صوفی محمد کے دامات ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پسندر رکھ دیا کہ صورتحال طالبان کی کیا ہے کہاں سے آئے ہیں کن درجوں میں تنصیب ہوئے ہیں اب آئیے اس وقت میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوا اس وقت صورتحال کیا ہے افغانستان میں انسرجنسی میں تین اناثر جمع ہیں نمبر ایک جنہیں میں کہہ رہا ہوں سچے یہ پنجابی کا نظر استعمال کر رہا جنوین طالبان سچے وہ کون ہیں جو اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں اسلامی حکومت نائب کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لئے وہ تند مند دھن لگا رہے ہیں جان مال حرج کر رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں بربانیت دے رہے ہیں ایک تو یہ ہے جو اپنی آزادی کے لئے بھی لڑ رہے ہیں افغانستان کیوں امریکہ یہاں پر آتر بیٹھ گیا ہے اگر وہ کھڑے ہو گئے تھے روس کے خلاف تو امریکہ جہرہاں کیوں نہیں اور نمبر دو یہ کہ ان کے پیشے نظر جیسا کہ ملہ عمر کی حکومت جو بنی تھی اب اس میں نقشہ نظر آ گیا تھا کچھ نقشے تو کلکہ خلافت راشتہ والے تھے کہ جیسے عمر فاروق کسی چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کر رہے تھے ملہ عمر کی چٹائی پر جوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ہم خود دیکھ کر آئے ہیں کوئی محل نہیں تھا اس کا جیسے حضرت عمر کا کوئی محل نہیں تھا یہ سارے نقشے وہاں تھے جو ہے جب ہم گئے تھے تو وہ ایسے خدمت کرتا تھا جیسے وہ ملہ عمر خدمتگار تھا چونکہ ٹوٹ ہے وہ چپل سے پر دیکھا تو یہ حالت تھی لوگ یہ گورنٹ کے تندرد تو اس حجمال سے وہ نقشہ بھی لوگوں نے دیکھا اب طالبان جو ہیں وہ اتنا حقیقت جو جنوین طالبان ہیں جو واقعیتا حقیقی طالبان ہیں وہ تو وہ ہے کہ جو افوانستان میں اسلام کے غلبے کی جدو جہوز کر رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں نمبر دو افغان حریت پسند جو پہلے کھڑے ہو گئے تھے وہ ابھی کھڑے ہو گئے ان میں مذہبیت اس میں نہیں ہے وہ کوئی گہری مذہبیت نہیں ہے اگرچہ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں افغان قوم کی گھٹی کے اندر ان کے کلچر میں مذہب موجود ہے وہ بہرحال چاہے آپ اسے رسومات والا مذہب کہہ دیں صرف جو ہے ریچولز والا مذہب کہہ دیں جو بھی کہہ لیکن ہے ان کی گھٹی میں ہے اور ان کے کلچر میں ہے تو یہ لوگ دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ اب ہم ظاہر بات ہے کہ روس کے غلام بننے کی بجائے امریکہ کے غلام بن جائے اس کے لئے اندر ہی آتے ہیں یہ ان کا جذبہ ہے وہ ریت ہے نمبر تین جو ہے وہاں پر وار لارڈس ہیں جو حکومت کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کارروائیہ کر رہے ہیں ان میں گورننس بھی ہیں وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ جان لیجئے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مضبوط حکومت جو ہے افغانستان میں قائم ہو جائے اگر مضبوط حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کے جو ہے اختیارات ہتم ہو جائے گی وہ تو کنٹرول میں آ جائے گی مرکزی حکومت میں ان کے عللے تللے ان کے گلچھرے ان کا ہیروائن کا کاروبار ان کے ان کے جو ہے اصلحہ کی تجارت یہ کھا رہے جائے گی اور ان کے پردے میں گھنڈے بھی ہیں ان کے پردے میں جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں کبھی وہ طالبان کا جو ہے وہ لبادہ اوڑ لیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں رہے لیکن پوری طریقے سے مستقب نہ ہو تا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری من مانیاں جاری رہے گی کوئی چیک کرنے والا ہو گئی تھی اور نمبر دو یہ جو باہر سے تعمیر نو کے لیے پیسہ آ رہا ہے وہ کچھ کابل والے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے کچھ ہمارے حصے میں آئے رہا کچھ تھوڑا بہت لگے گا تو چلیئے ٹھیک ہے وہ عادستان کا بھلا ہو جائے وہ مدرسے بن جائیں کچھ اور ہو جائیں کچھ سکول ہو جائیں کچھ ہسپنال کھو جائیں کچھ سڑکیں بن جائیں لیکن اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے لوگ وہ لے جاتے ہیں اپنی جیبوں کے اندر اور پھر یہ وارلورٹس اس لیے کے زائر بات علاقوں میں ان کا خرج کرنا جو ہے وہ ان وارلورٹس کے بغیر ان جوہرنرز کے بغیر ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سٹیل میٹھ ہے اب فغالستان میں یہ اکبر قرار رہے خائم رہے اسی میں ان کو منمانی کرنے کی جو ہے پوری آزادی ہے اب نوٹ کیجئے کہ اس میں سے کون چاہ ہے ہوئیز ہو کی تیہ کرنا بہت مشکل ہے میں نے نظری توبہ تو تین دنوں تقصیم بتا دیا جنوین طالبان خوریت پرسند افغان اور یہ تیسرے شیطان جو وہاں کے وارلورٹس ہیں اور ہیروین کا کاروبار اور اسنا کا کاروبار یہ ان کا زندہ ہے یہ تین ہیں لیکن کون کیا ہے ہوئیز ہو اس کے بارے میں وہی کہوں گا بولے شاہ والی بات کون دلان دیئے جانے ہو کس کو پتہ کون کیا ہے اب وہ تو یہ کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ طالبان کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے انہی کے بعض لوگ جو ہیں وہ ہمارے آکھ آ کر طالبان کے نام پر چندے بھی کر کے لے جاتے ہیں وہ لاہو آلم کیا پاکتا ہے اندر کھاتا ہے اچھا اسی طرح سرحد میں جو اس وقت ہے انسرجنسی اس میں بھی تین انافر ہیں واضح طور پر نمبر ایک وہی لفظ سچے اور جنوین طالبان جو افغانستان کی طرح کے مجاہدین کے انداز میں اس ملک میں بھی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اگرچہ اس میں بعض جذباتی لوگ ہیں جذباتی اناصل ہیں اور عام طور پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں اور دوسری طرف پاک فوج کا جو امریکی ایجندے کے اوپر عمل کرنا ہے اس کا شدید رد عمل ہے اور یہ کہ یہ جو خاص طور پر لار مسجد کا سانگھنا ہوا ہے اس کا شدید رد عمل ہے اس کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ تشدد پسند ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے جنوین جو اسلام چاہتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان وجوہات سے جو ایبری ایکشن دیزن ایکول این اوپوزنی ایکشن ان تمام کی دلکہ امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے اس کے خلاف نفرت ہوگی کی نہیں ہوگی پاکستانی بہت کائے کیلئے آئی ہے وہ انہی مجاہدین کو ختم کرنی کیلئے پکڑ کر ایک 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 قدیر جن کو خود امریکہ لے کر آیا تھا پتبخت اور جن کو اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت نے سپورٹ کیا تھا اب انہی کو جو ہے وہ جہشہ ڈرٹ کرار دیکھ کر جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنا کر پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے جا رہا ہے اس پر غصہ آئے گا جنوین غصہ آئے گا جنوین رد عمل پیدا ہوگا یہ فطری رد عمل ہوگا تو اس حوالے سے کسی مدر سے بھی حملہ ہو گیا رسی بچے جو ہیں ختم ہو گئے کہیں کسی اور جگہ پر ہوا کسی بارات کے عمر حملہ کرتے گیا بارات ختم ہو گئے امان اللہ تو اس کا ایک رد عمل ہے ان طالبان کے اندر سے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی وہ طالبان جو ہیں ان کا کوئی اور مورٹیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں اسلام آئے نمبر دو جرائیم پیشہ لوگ وہ بھی وہاں شامل ہو گئے انہیں موقع مل گیا لوٹ مار کریں الزام جو ہے طالبان پر پڑ جائے گا کہہوا کریں تاوان لیں الزام طالبان پر آ جائے گا انہیں تو کور مل گیا ان کے لیے یہ گویا کہ ایک طرح کی دھات بن گئی ہے لہٰذا وہ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی بدمنی کرنے والے انتہائی شقیر قلب وہ پاکستان کی فوجیوں کو زبا کرنے کا معاملہ یہ لوگ کرتے ہیں طالبان نہیں کرتے یہ معاملہ جو ہے جس قدر ان کی طرح سے درندگی کا مظاہرہ ہوا ہے سوات کو جس طرح سے ہوا ہے وہ تو ہمارے بار دوست ہیں وہاں پر جو رہتے ہیں منگورہ میں نے بتایا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں تو دنیا کے اندر نہیں دیکھا کبھی اس طرح کا سرگ اس طرح کی زیادتی اور تشدد اور اس طرح کی درندگی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے نمبر تین ان میں راو اور موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی نوٹ کر دیجئے یہ ایک گرینڈ جو ہے سٹیم ہے گرین پلین ہے امریکہ کا پاکستان کو ختم کرنے اور خاص طور پر پاکستان اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ایٹمی ہے ساتھ سپن دیجئے اس کے لیے وہ چاہتا ہے پاکستان میں بدمنی ایک سویل وار کی قیتیت ہو جائے تاکہ جواز مل جائے ادھر سے نیٹو فورسز کے داخل ہونے کو اور ادھر سے بھارتی فورسز کو داخل ہونے کا آپ کو معلوم ہے ایلیٹ کر دیگئے دونوں پر